ہم بہت بڑی جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہیں پاکستان اس کو ریالائز نہیں کر رہا ہم وہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہونا وہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا خرگوش بنا کے اور شکار کسی اور کا کرنا ہے موسیقی 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 ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اور سیونٹی ون میں ساتھ نہیں دیا تھا اب بھی امریکہ ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لی ہیں اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہے وہ جو پینٹاگون کی نومبر دوہزار سٹیٹیجی آئی تھی انڈو سپیسپک اس نے پاکستان اگزسٹ ہی نہیں کرتا سری لنکا کرتا ہے بنگلہ دیش کرتا ہے فلیپین کرتا ہے چودہ پندرہ ملک کرتا ہے پاکستان اگزسٹ نہیں کرتا یہاں تک انہوں انہوں نے افغانستان کو بھی شامل کیا تھا اب وہ افغانستان کو شامل کرتے ہیں لیکن انہوں اس طرح نہیں کرتے حالات میں تو یہ جو ابھی اسکلیشن ہوئی ہے یہ کسی بیگ وار کی طرح اور میں آج سمجھتا ہوں کہ اگلے تین چار ہفتے کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پہ ایک بہت بڑی وار جو ہے وہ چھڑ جائیں گے اور یہ وہ وار ہوگی جس کو کسی نے رکوانا نہیں ہے اس سے because they want to escalate the war they want کہ اس پورے ریجن کو disturb رکھا جائے اگر disturb نہیں رکھیں گے تو سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا تو دنیا ان ثبوتوں کو سیریس نہیں لیتی کیسے وہ ہم اس کو سمجھا ہے دنیا کو کہ یہ بہت اچھے ثبوت لیکن بہت لیٹ لیٹ ہے بہت پہلے آ جانے چیز ہم کیوں چھپ رہے پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ پہلے میں نے پوچھا تھا کہتے ہیں ہم کنفرم تھے لوگوں یہ بتایا جاتے تھے جب صافی جاتے تھے جب صافی جاتے تھے ان کو دکھایا بھی جاتے تھے میں تو زمانے گورنمنٹ میں تھا اور بریفنگ میں ہمیں بتایا جاتے تھے یہ ساری چیزیں یہ چیزیں پہلے آجا نہیں جائیں تھے ہماری اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ہاں ایک عرصے سے دس پندرہ سال سے ہمارے ہاں انڈیا اپیزنگ انڈیا پالیسی رہی ہے وہ ہماری پلیٹلی لیڈرشپ کی بڑی عجیب و غریب خراپی تھی ٹھیک کیونکہ زیادہ بات ہے فوج کی لیڈرشپ کتنی بھی ہو اس نے بولنا پلیٹیکل ماؤت سے ہے یہ بہت بڑی مجبوری ہے اور پلیٹیکل ماؤت اگر نہ بولنا چاہے تو باجوا صاحب کھڑے ہو کر اگر کہہ دیں کہ انڈیا یہ کرتا ہے تو وہ پتے کیا کہیں گے کہ باجوا جاہے لڑانا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ نواز شیو تو نہیں لڑنا چاہتا تھا زرداری تو نہیں لڑنا چاہتا تھا یہ امران خان تو نہیں لڑنا چاہتا ہے یہ تو وہ ہی لڑنا چاہتی ہے جی یہ فوجوں کا آپ کو مسئلہ ہے لیکن اس میں آپ کی کریڈبلٹی ختم ہو جتی جب تک آپ وار کے ٹائم میں آپ کی کوئنسیڈنس نہ ساتھ ہو اب یہ اب آگے ہیں لیکن اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے اسمان صاحب کہ آپ آپ کو کیا کریں گے اب جو اس وقت اگر چائنہ کی جنگ چھڑی تو کیا امریکہ اقوام امتدہ سے پوچھے گا کبھی چائنہ وہاں ویٹو کر دے کے جنگ بند کرو تو کیا ہوگا امریکہ روک لے گا امریکہ خود اس کو ویٹو کر دے گا رشیہ ویٹو کر دے تو کیا امریکہ روک لے گا ہم بہت بڑی جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہیں پاکستان اس کو ریالائز نہیں کر رہا ہم وہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہونا وہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا خرگوش بنا کے اور شکار کسی اور کا کرنا ہے شکار بسکر نشانہ چائنہ ہے اور وہ دار بات ہے اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کمال حدیث میں بار بار سناتا ہوں کہ خرابل سندھ من ہند و خرابل ہند من السین کے سندھ میں اگر جو لڑائی ہوگی اور ہمارے ہاں تو ہم تو سہ چکے پندرہ سال سے سہ رہے ہیں طریقہ طالبان کی صورت میں ہم سہ رہے ہیں الطاف حسین کی صورت میں ہم سہ رہے ہیں بلوچ نشانیس کی صورت سے ہم سہ رہے ہیں ہماری تو خرابل حدیث پوری ہو چکی ہوئی ہے اب کس کے باری ہے خرابل ہند من السین اب چین نے تباہ و برباد کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جن میں تمام ممالک کے بارے من گئے اور انہوں نے پہلے انہوں نے تماشاں دکھا بھی دیا ہے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوگی اور گلگت پلتستان کا علاقہ ڈسٹرپ ہوگا یا سی پیک کا ایریا ڈسٹرپ ہوگا تو چائنہ نہیں کودے گا تو یہ ان کی بہت بڑی غلط سہمی ہے رشیہ نہیں کودے گا رشیہ تو اس وقت کود گیا تھا افغانستان میں کہ جب اس کا وارم وارٹر پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کا اپنے انٹرسٹ کو وارچ کرنے کے اس وقت چائنہ سے زیادہ انٹرسٹ پاکستان میں روز کی ہے آپ کی پوری پوری کمپنیز روز لے چکا ہوا ہے اس کی کمپنیز کری چکے اور بہت ساری انٹرسٹ میڈیسن کے اندر بہت ساری ہو چکی ہوئی ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو وارچ کرنے آئیں گے ہمیشہ ہوتا ہی کیا ہے کسی ملک کے اندر جب کبھی حملہ کرنا ہوتا ہے انٹرفیرنس کرنی ہوتا ہے پہلے وہاں انٹرسٹ رکھی جاتی ہے امریکہ بھی یہی کرتا ہے پہلے ہاں انویسمنٹ کرتا ہے پھر کانگرس کو کہتا ہے کہ یہ ہماری پیپلز منی ہیں ہم ان کو جناب پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں ہم ہمارے ہماری انٹرسٹ ہم ان کو پروٹیکٹ کرنے ہیں تو یہ مجھے لگتا یہ ہے پاکستان جو ہے اللہ تعالی ہمیں افقیاس دے اور یہی وہ آگے لیڈ کرے گی جو ہے نہیں یہ تو وہ چیز ہے نا جو آپ لکشہ کھینچ رہے ہیں لیکن سفارتی محاس پہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کہا سفارتی محاس پہ آپ جائیں دیکھا نا آپ جائیں یہ چیزیں یہ یہ چیزیں آپ کے ایمبسیز اس وقت صرف صرف جہی کرنا ہے یہ کر رہی ہوتے یہ کر رہی نہیں کر رہی نا میں پوچھا پار دس ملکوں سے نہیں کر رہی نا ہم میڈیا پہ آکے ہم ایک گفتو کر رہے ہیں میڈیا آپ خود دیکھ لیں میڈیا پتند کدھر لگا ہوا ہے نو بڑی اس ایکچلی میں آج کو بتاؤں آپ کو نسیم عربل بیرک صاحب کے گھر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آج سے دس میں ایک کولم لکھا تھا تو ایک ایسے شخص میں تھا حمید گل صاحب تھے وہ زیلم خان چیشنیاں والے صدر تھے جو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے دورے پہ آئے تھے جو انہوں نے کو شہید کر دے گا تھا دو اور لوگ تھے ایک شخص آئے بڑی درہانی قفیت پہ اس طرح کہتے ہیں کہ بیک صاحب پہتے کڑے ہوئے بیک صاحب کا خرقہ تھے کہ دیکھو انڈیا دالپور جٹان کے راستے اس طرح سے پہلے حملہ آور ہوگا اور پھر وہ سیدھا گجرات اس طرف کے آئے گا پھر نیچے وہاں سے ہوگا لاہور شاید چھوڑ جائے لیکن اس کے بعد بہت مریبار کھائے گا یہ اس سمانے کی ان کی پیشکوئی تھی اور اگزیکلی وہی صورتیار نظر آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ فیضہ باد کے اندر تحریک لبیک کے ذرے تمام دھرنا جاری ہے اور یہ سب مطالبات تو ایک ہی ہیں ان کا کہ جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو مل بدر کیا جائے واپس بھیجا جائے اور ڈیڑھ سال پہلے بھی آج تک سمجھ نہیں دے کہ پہلے بات یہ بہت سنسٹیف سا ایشو ہے اور یہ سنسٹیف اس لیے کہ سیدہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے سامنے گستا کی ہوئی ہے خادم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے کسی نے نکھا جاؤ جا کے فرانس میں حملہ کرتے ہیں کسی نے نکھا یہاں بیری بیڑے اٹھاؤ اور بندوقیں اٹھاؤ اور جا کے آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کا اپنی قلضہ مملکت ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بھارت سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں تو ہم ان کا سفیر واپس بھیج دیتے ہیں اور اپنا سفیر بھی بلالیتے ہیں لیکن انہیں ایک جگہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بحربت ہی ہوتی ہے پوسٹر لگتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں اور ہمارے پالرز تے ہیں کوئی مطالبہ ہے اتنے دنوں کے بعد وہ لے کے وہاں پہنچیں مجھے یہ بتائیے فضل رمان کے دھرنے پہ کسی نے لاتی چارج کیا اس طرح جس طرح یہاں ہوا ہے سراج الحق کے کیا اس کا پی ڈی ایم کا دھرنے امران خان کے دھرنے پہ کیا آپ نے نہیں کیا نا پلیٹیکل چھوڑ دو یار کہ وہ شخص مولوی ہے جو کچھ پلیٹیکل پارٹی ہے اس نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں اور یہ میں سچی بات بتاؤں کہ جس طرح امران خان صاحب اس کو مس ہینڈل کرنے کی کوشش میں ہیں یہ بہت بڑی چنگاری ہے جو سو لگ سکتی ہے اس لیے کہ وہاں کوئی شخص اپنے کسی ازاتی کرتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں بڑے قریب سے میں نے ان کو دیکھا ہے ہم نے کوئی شخص اپنے کسی ازاتی کرتے ہیں ہم ہم نے کوئی شخص اپنے کسی ازاتی کرتے ہیں ہم نے 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 کسی ازاتی کرتے ہیں موسیقی